امران خان نے عوام میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ فیصلہ حتمی ہے یا شاید کچھ سپیشل ہونے جا رہا ہے امران خان طاقت کی استعمال کا حتمی فیصلہ کر چکے ہیں ان کی کوشش ہے کہ وہ کچھ ایسا کر جائیں کہ آئندہ کسی کو ہارس ٹریڈنگ کی جرت نہ ہو جو ہوگا اچانک ہوگا اور اپوزیشن کی تواقعات کے برعکس ہوگا ہو سکتا ہے امران خان چلے جائیں لیکن وہ جاتے جاتے تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں حیرت کی بات ہے کہ امران خان کے جانے کی رات دن دعائیں مانگنے والے اس وقت سب سے زیادہ پریشان ہیں وہ اسے ایک کھیل سمجھ دیتے تھے لیکن کھیل انہی کے لیے آگ بننے جا رہا ہے امران خان نے سندھ میں فل فورگ اور نراج لگانے سے انکار کر دیا ہے لیکن یہ اپشن کسی بھی وقت استعمال کر رہا جا سکتا ہے امران خان موقع کی تاک میں تھا کہ اپوزیشن کوئی غلطی کرے اور وہ بلیک میلر اتحادیوں کی معاید سے بنی حکومت سے جان چھڑائے کیونکہ امران خان اس گندے بدبودار سسٹم سے چھٹکارا جاتا ہے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اس نے تمام اتحادیوں سے کسی بھی قسم کی بات چیت کرنے سے انکار کر دیا ہے اتحادی اگر چاہیں تو غیر مشروع طور پر حکومت کے ساتھ رہ سکتے ہیں ورنہ ان کے لئے راستے کھلے ہیں اس لئے کوئی اتحادی فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کدھر جانا ہے ورنہ اب تک وہ بھی ریوڑیوں سے سے وصول کر چکے ہوتے چودری شجاہد حسین مسلسل جھوٹ بوٹ رہے ہیں کہ کوئی خرید فروخت نہیں ہوئی شاید وہ اس بات کا خصہ نکال رہے ہیں کہ امران خان نے نے شٹ اپ کال دی ہے اور بے وقت کر دیا ہے ورنہ وہ کن میکر سمجھ جاتے تھے سیاسی تاریخ میں پہلی بار امران خان کی اکمت عملی سے چاروں شانیں چت ہوئے ہیں ان کی ساری کلابازیاں پھرتیاں پل بھر میں ہی ختم ہو گئی ہیں امران نے صحیح اقتداری روایت اور قانون کی پاسداری پر عمل کرتے ہوئے کسی کے سامنے جھکنے یا بلیک میل ہونے سے انکار کر دیا ہے زرداری صاحب سندھ ہاؤس استعمال کر کے ریاست کو چیلنج کر چکے ہیں کہ یہ کوئی ملک نہیں سنگڑ کی کوئی یونین کونسل کے بندے اغوا کرو اور اپنا چیئرمن مناؤ امران خان اور اسٹیبلشمنٹ اس بات پر شدید نراض ہیں کہ زرداری صاحب نے خرید افروت کی نہ صرف منڈی لگائی بلکہ آئین وہ قانون کو سریاں اور سوا کیا امران خان اب کسی سے کوئی سپورٹ نہیں مانگ رہا وہ جاتا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں کہنے والے ہوں کو بھی سزا ملے اور یہ ہمیشہ کے لیے اپنی ارکتوں سے بہت آجائیں پی ڈی ایم نے معاملات میں توازن پیدا کرنے کوشش کی نون لیگ نے سادش کی اور بارہ بندے حکومت کے پاس بیجے کہ ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں بارہ ملا کے نون لیگ کے بندوں کی تعداد انیس بنتی تھی لیکن امران خان نے انہیں لینے سے انکار کر دیا بعد میں پتا چلے کہ وہ پی ڈی ایم کی ایک چال تھی تاکہ وہ کہہ سکے کہ اگر ہم نے امران خان کے بندے توڑے ہیں تو امران خان بھی وہی کام کر رہا ہے امران خان صاف ستی سیادت کر کے اپنا قد دن بعد دن بڑھا رہا ہے اور پوزیشن وقتی طور پر تو یہ کامیاب نظر آتی ہے لیکن آنے والے دنوں میں دن بعد دن ایکسپوز ہوتی جلی جائے گی حکومت سپریم کورڈ جا رہی ہے کہ آرٹیکل تریسٹ اے کی اے ون کی تشریح کی جائے کہ کیا جرم ہونے کے بعد مجرم کو سزا دی جائے گی یا جرم سے روکنے کی کوشش کی جائے سکتی ہے امران خان چاہے تو تحریک کے ادامت کامیاب ہونے کے بعد بھی اسمبلیاں توڑ سکتا ہے کیونکہ تحریک کامیاب ہونے کے بعد اسمبلی کے اگلے سیشن تک وہی پرائیم میریسٹر ہو گیا لیکن ناکامی کی سمنت میں ایک پل کے لیے بھی پرائیم میریسٹر آس میں نہیں رکھے گا پورے ملک میں بیچینی کی کیفیت ہے عوام کا منخرف ارکائن کے خلاف ردعمل بہت شدید ہے ارکائن اسمبلی کی فیملیس انڈرگراؤنڈ ہو چکی ہیں ساتھ ہے لیکن امران نے تمام وزیروں کو مسختی سے منع کر دے گا ان سے دور رہا جائے منحرف ارکائن عوامی پریشر سے شدید خائف ہیں انہیں اپنی غلطی کے ساتھ ہو چکا ہے تحریک کے بعد حلقوں میں ان کا جینا محال ہو جائے گا ان سب میں سے دوبارہ کبھی کسی کو اسمبلی میں نہیں دیکھیں گے اس کی پہلی جھلک سندھ آس کے اتجاج کے بعد اسلام آباد کے ایک ہٹل میں دیکھیں گی جب ایک عام شریح نے بڑے معذب انداز میں نور علم خان کی وزید کیا عوام کے شدید جذباتی موڑکتی ہوئے امران خان نے سٹپ ڈاؤن کرتے ہوئے عوام میں جانے کے فصلہ کر لیا ہے وہ اپنا مقدمہ عوام کے پاس لے کر جائے گا اگر وہ جاتا ہے تو جاتے جاتے بہت کچھ بہا لے جائے گا وہ دوبارہ ناقابل شکست بن کے واپس آئے گا سندھ ہاؤس خالی کرانے کی باتیں شدت سے زور پکڑ رہی ہیں مراد علی شاہ سید خینی علطاف سند بننے کی کوشش کر رہا ہے لیکن علطاف سندھ کا انجام بھی جانتے ہیں پی ڈی ایم میں لڑائی شروع ہو چکی ہے زردائی صاحب سب کو مات دے چکی ہے اور وہ صدر بننے کی خواہش رکھتے ہیں عمران خان کی ناکامی کی صورت میں وہ صدر بن جائیں گے چودری پرویز الہی دھوبی کا کتہ نہ گھر گھر نہ گھاٹ کا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عمران خان ان سے دور کیوں ہیں انہیں منع کیوں نہیں رہا تو اطلاعات کچھ ایسی ہیں کہ پچھلے فصلہ رومان کی لانگ مارچ اور موجودہ حالات پیدا کرنے کا کھرا انہی گھر جاتا ہے لیکن اب وہ مکمل طور پر یہ سکھیل سے آؤٹ ہو چکی ہے زردالی کو یا پی ڈی ایم کو ان کی ضرورت نہیں رہی مونس علی لندن جا چکے ہیں ترین صاحب اور نوازلی سے ملاقات کریں گے ترین نے پیٹ مچھورا کھومپا مران خان کا ترین سے دور رہنے کا فیسطہ دروستہ ہزار کوششوں کے باوجود کافلی کو نئے سیٹم میں کوئی اسے ملنے کی چانسز بہت دن بعد دن کم ہوتے جا رہے ہیں پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں اس عاشقی میں بزادت عزت سعداد بھی گئی مریم صاحب آنوازلی صاحب کے کسی بھی صورت میں انہی چیف منسٹر پنجاب بنانے کی حق میں نہیں کیونکہ انہیں خششائے کہ اگر یہ چیف منسٹر بن گیا تو نون لکھ کے سیب اخیرے کر دیں گے مرداری صاحب نے گارنٹی تو دی ہے لیکن وہ تو ایک ایگریمنٹ کے بارے میں بھی کہا دیتے ہیں کہ معیدہ کوئی قرآن اور اردیس تو نہیں ہوتے عمران خان کے جانے کی صورت میں چیف منسٹر شیف غالب امکان ہے کہ ترین گروپ کی طرف جائے گی پرویز علیہ کے نسبت مریم صاحب کو ترین صاحب زیادہ قابل قبول ہے اگر وزارت ترین گروپ کیسے میں آئی تو نئے وزیر علیہ کا تعلق ملتان سے بھی ہو سکتا ہے اس وقت شیباز شریف کے وزیر آدم بننے کے سب سے بئی ریکارٹ مریم صاحبہ ہیں وہ شاید خاکان عباسی پہ بزد ہیں کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر اتدار شیباز شریف کی گھر منتقل ہو گیا تو دوبارہ کبھی ان کیسے میں نہیں آئے گا کیونکہ شیباز شریف صاحب پہلی بنواز شریف صاحب کو دھوکہ دے چکے ہیں جب ان کا کافلہ ہی ائرپورٹ تک نہیں پہنچا تھا شیباز شریف صاحب بھی پورے اتکنڈے استعمال کر رہے ہیں کسی طرح پرائم نیسٹوشپ انہیں مل جائے جس کے لئے انہوں نے صاحب کا سازشی کے دار ادا کرتے ہو جنرل باجہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کی بات کی ہے جیسے فوجی الکوم انہ پتہنے کی نظر سے دیکھا گیا ہے عمران خان سے جنرل باجہ کی ملاقات کی وجہ یہ بھی تھی جنرل باجہ وزیدار آدمی ہیں عمران خان کو بہت پسندگی کرتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کے دل میں کوئی ارنگش پیدا ہو یا دل میں کوئی ملال آئے ملانہ فضل عمان صدر اسلامی جمریہ پاکستان بننے کی خواہش کا ظاہر کر چکے ہیں لیکن زرداری صاحب نے انہیں انکار کر دیا ہے لیکن کامیابی کی صورت میں نے خیبر پختون کا کورنر بنانے کی تجزیز زیر اور ہے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں ایرکان ڈڑا بیک رہے ہیں عمران خان کی خاموشی سے بھی پریشان ہے کہ وہ ریزسٹ کیوں نہیں کر رہا ہے سب ہی اشتیال دلانے کی کوئی شکر رہے ہیں لیکن وہ خاموش ہے عمران خان نے سارے سسٹم اور قدواروں کی بیانکچروں سے نکاح اتار کے جائے گا رات کے صدر وزیراعظم چیف آرومیسٹراؤ کی ملقات اس سسلے کے ایک کڑی تھی کہ زرداری نے کھلے عام آئین کی تظلیل کی عمران خان آپ کسی بھی صورت میں اقتدار نہیں چاہتے یہ پوزیش میں نجانا انہیں سوٹ کرتا ہے لیکن زرداری صاحب کی سرکت پشنگ خصے میں ہے وہ کوئی کھڑاک کرنا چاہتا ہے زرداری صاحب نے ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ سندھ ہاؤس سے باغی ارکان نکالے جائیں ورنہ سیند حکومت کسی بھی وقت ختم کی جائے سکتی ہے لیکن عمران خان یہ اپشن استبال نہیں کرنا چاہتے تسادم کا خطرہ ہے اگلے دو دن میں جرگر محال یا منخر پرکن سندھ اور اس میں سے نکال دی جائیں گی اگر اینے نہ نکالا گیا پھر پارٹیاں تسادم کی طرح رہا پر چل پڑیں گی تسادم کی صورت میں ممکن ہے کہ ملک صدارتی نظام کی طرح چل نکلے کیونکہ شباز شریف نے پانے سالہ قومی حکومت کی بات امریکیہ کی مابا پہ کی ہے جس طرح سے سبی طاقتوں کو دماغ چھڑا گئے ہیں قومی حکومت کی قیام مطلب مستقل غلامی ہوگی ستائیس مارچ کی تاریخی چلسے میں بہت کچھ سامنے آنے والا ہے چلسے کے بعد امران خان شدید شاید سٹیپ ڈاؤن کریں گے اور اپنے ساتھ بہت کچھ بہا لے جائیں گے بڑے بڑے برج اس رہر میں بہہ جائیں گے ملک میں بہنچال پیدا ہو جائے گا امریکی سفیر کی جنجس پوزیشن سٹیپیل گنٹ کے ساتھ ویڈیوز امران خان کے پاس ہے منی ٹریل ٹریس کی جا چکی ہے ہم کے سارے تاریخ میں پیسہ کانس ہے اور کون اس کون اس بغاوات میں ملوث ہے میری نظر میں امران خان بہترین فیصلے کر رہے ہیں اور اس کے فیصلے تنیا بھاریاں کے پوزیشن ان کے بہت تلے دب جائے گی ناکامی کی صورت میں وہ چند ہی ماہ میں سب کو نیچہ کر رکھے گا مافیاس اگلے لیشن ہیں ابرت ناشکہ سے دو چار ہوں گے امران خان نے ہر حال میں لڑنے کا فیصلہ کر لیا جیت ہو یا ہر ہو آخری سانس تک لڑے گا میرا ذاتی تجزیہ ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے میرے خیال میں پوزیشن امران خان کو اٹھا کے بہت بڑی غلطی کر رہی ہے تھوڑا سا غور کریں تو نظر آتا ہے کہ تحریک ادم اعتماد سے پہلے لوگ امران خان سے دور تھے لیکن تحریک آتے ہی تھر تلی مجھ گئی لوگ امران خان کے اگر جمع ہونا شروع ہو گئے اس نے دو دار گیارہ کی طرح ریکارڈ جلسے کیے شاہد یہی وجہ ہے کہ اس موقع پر سے پاعدہ اٹھانے کے فصلہ کیا ہے اگر اسمبلیاں نہیں ٹوٹتی تو پی ڈی ایم کچھ بھی نہیں کر پائے گی بیروزگاری مہنگائی آخری عدوں کو چھو چھوئے گی امران خان کچھ وقت ارم کرے گا تازہ دم ہوگا اور پھر حکومت اخلاص وڑکوں پر نکلے گا وہ نہیں ناکو چمین چوبہ دے گا زرداری نون لیگ کو حتم کرنے کو شک کرے گا اگر اپنے روید علیہ چیپ منسٹر بن گیا تو وہ بھی نون لیگ کو حتم کرنے کو شک کرے گا انشاءاللہ جیت امران خان کی ہوگی وہ دوبارہ پوری طاقت سے آئے گا انشاءاللہ